سلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس کی حالی جی آپ کے امید کرتا ہوں آپ سارے ٹھیک اور خوشحال ہوں گے شروع کرتے ہیں اللہ کے پاک نام سے جو بہت ہی مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والی ذات ہے اچھا جی جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ آج کل ہم جو ہے آپ کو جی کے کروا رہے ہیں اور جی کے اندر آپ کو سمارٹ لیکچرز کے ذریعہ ارگنائزیشنز کروا رہے ہیں آپ کی چیزیں بھی کرائیں گے آہستہ آہستہ اور ساتھ اور چیزیں بھی چل رہی ہیں تو دیکھیں یار تیاری جو ہے نا ہمیشہ وہ ہوتی ہے آپ کی ایک ریگولر ویس ہے جب آپ کنسسٹنٹ ہو کر کام کرتے ہیں اور اپنے ڈیلی ٹیسٹس کو اٹیمٹ کرتے ہیں اگر اپنے ٹیسٹوں کو آپ اٹیمٹ نہیں کرتے آج کا کام کل پر چھوڑتے ہیں تو دیکھ لیجئے گا کہ پھر اس کا ریزلٹ کچھ اچھا نہیں آنے والا چلیں فیلحال نصیحتیں چھوڑتے ہیں اور کام کی طرف آتے ہیں دیکھیں آرگنائزیشنز کے اندر جتنی بھی آرگنائزیشنز ہیں چاہے وہ ریجنل آرگنائزیشنز ہوں چاہے وہ آپ کی یہ جو جن کو کہتے ہیں نام کے انٹرنیشنل آرگنائزیشنز جتنی بھی ہونا ان سب کے اندر ایک چیز تو کامن ہے اب وہ کیا چیز ہے جو کامن ہیں ان سب کے اندر کامن چیز ان سب میں یہ ہے کہ جو پی پی ایسی میں پوچھے جاتے ہیں اس کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں ایک تو یہ ہے کہ وہ اکثر اور بیشتر آپ سے ان کے ہیڈکوارٹر پوچھ لیتے ہیں بہت دفعہ کہ جی آر سی ڈی کا ہیڈکوارٹر کہاں پر تھا سار کا ہیڈکوارٹر کہاں ہے ایس طریقے سے دوسرے نمبر پر وہ آپ سے اس کا کرنٹ ہیڈ پوچھ لیتے ہیں جی کرنٹ چیئرمن کون ہے اور تیسرے نمبر پر یہاں بڑا ایمپورٹنٹ کوئیسٹن ہے کہ آپ سے میمبر کی تعداد پوچھ لی جاتی ہے اکثر اور بیشتر کہ جی میمبر کون ہے اس وقت اس کے اندر اپنا ساری ٹوٹل میمبر اس کے اندر کتنے ہیں انیشل میمبر کتنے تھے اور چوتھے نمبر پر اس کی جو فارمیشن یا فاؤنڈیشن کی جو ڈیٹ ہوتی وہ پوچھی جاتی ہے تو یہ جو چار کوئیسٹنز ہیں یہ بڑے ایمپورٹنٹ ہیں اچھا میں نے لازٹ ٹائم بھی آپ سے پوچھا تھا کہ یہ ایک اپلیکیشن ہے جس سے میں اس وقت پڑھا رہا ہوں اور ایک اور دوسری اپلیکیشن سے بھی میں آپ کو پڑھاتا ہوں آپ نے اکثر دیکھا ہوگا تو آپ مجھے بتائیں کہ یہ والی اپلیکیشن زیادہ better ہے یا وہ دوسری اپلیکیشن جس سے میں پڑھاتا ہوں وہ زیادہ بہتر ہے تو آپ مجھے بتا دیں کہ آج والی بہتر ہے یا پرانے والی بہتر ہے یہ لازمی آپ لوگوں نے بتانا ہے بھئی ڈسکشن فورم پر بتا دیجئے گا یہ یہ ہی ویڈیو کے اینڈ میں کمنٹس میں بتا دیے گا بتا دینا اچھا آج کا جو یار آپ کے پاس ہے نا بڑا ایمپورٹنٹ جو ہے ایک آرگنائزیشن بنی تھی جس کا نام تھا آر سی ڈی اور یہ پورا نام اگر اس کا لیے جائے تو یہ تھا ریجنل کوپریشن فارڈیویلپمنٹ کیا نام تھا ریجنل کوپریشن فارڈیویلپمنٹ اب ریجنل کوپریشن فارڈیویلپمنٹ کے اگر بات کی جائے تو ایک ایمپورٹنٹ بات ہے کہ یہ کب بنی اور کب سے کب تک یہ قائم رہی کیا یہ آج بھی موجود ہے یہ ایک سوال آپ سے پوچھا جا سکتا ہے تو سن لو یار یہ 1964 یعنی 1964 میں بنی اور 1981 یعنی 1979 میں یہ انڈ ہو گئی یعنی 1964 سے لے کر 1979 تک چلی آپ کی آر سی ڈی ریجنل کوپریشن فارڈیویلپمنٹ ریجنل کوپریشن فارڈیویلپمنٹ اب پرپس میں انڈ میں بتاتا لیکن چلو اب دیکھو نام سے ہی پاسے چل رہا ہے ریجنل کوپریشن فارڈیویلپمنٹ تو ڈیویلپمنٹ کا مطلب ہوتا ہے ترقی کرنا اس کا مطلب ہے کہ جن ممالک نے یہ بنائی تھی آر سی ڈی ان کا بیسک پرپس کیا تھا کہ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کر کے اور یہ جتنے میمبر کنٹریز ہیں وہ ایک دوسرے کی ترقی میں فارڈیویلپمنٹ ہو اسی لیے آر سی ڈی بنائی گئی تھی Nos64 میں اور پرنا چلوں 1985 میں یہ ختم ہو گئی میں آپ کو آگے چل کر بتاتا ہوں اس کو بنانے والے ممالک کون کون سے تھے تو سنو بیٹے اس کو بنانے والے جو ممالک تھی پاس وہ تھے پی ٹی آئی اب آپ کہنے کے پی ٹی آئی کیا ہے پی ٹی آئی میں نے آپ کو یاد کرنے کے لیے بتایا پی ٹی آئی کا مطلب ہے پی سے آپ کا ہو گیا پاکستان سوری پی سے آپ کا ہو گیا پاکستان اور ٹی سے آپ کا ہو گیا ٹرکی اور آئی سے ہو گیا ایران یعنی ان تین ممالک نے مل کر پی ٹی آئی نے مل کر آپ کے ریجنل کوپریشن ڈیویلپمنٹ بنائی تھی آر سی ڈی انیس سو چونسٹھ میں ٹھیک ہے اور اس کے بعد اگر اس کی وہی دوبارہ بات آگئی یہ انڈیڈ ان نائنٹین سیونٹی نائن اب یہ نائنٹین سیونٹی نائن میں کیوں انڈ ہوئی کیوں ختم ہوئی کیا اس کی ایسی وجہ بنی تھے کہ انیس سو ناسی میں نائنٹین سیونٹی نائن میں ختم ہو گئی انہتر کہہ رہا ہوں سوری انہاسی نائنٹین سیونٹی نائن اس کی وجہ بھائی یہ ہے کہ ایران نے نائنٹین سیونٹی نائن میں اس کو لیفٹ کر دیا تھا اب ایران کے لیفٹ کرنے کی وجہ کیا تھی تو آپ لوگوں کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ ایران کے اندر انقلاب یعنی ایک اسلامی ریولیشن آیا تھا 1979 میں اور یہ جو انقلاب تھا نا ایران کے اندر یہ اس انقلاب کی وجہ سے 1979 میں جب ریجیم چینج ہوئی گورنمنٹ چینج ہوئی رضا شاہ پہلے بھی جو تھے ان کے آخری حکمران آخری آپ ان کو چاہے ڈکٹیٹر کہلو یا آخری جو ہے ایک سمجھ لے کہ ایک پرولانگٹ آپ اس کو حکمران کہلے ان کی حکومت ختم ہوئی اور ایک نئی اسلامی حکومت 1979 میں قائم ہوئی اور انہوں نے RCD سے مطلب RCD کو خیر بات کرنے کا فیصلہ کر لیا جب 1980 میں ایران نے اس کو چھوڑا تو ظاہری سی بات ہے پھر اس کا کوئی مقصد نہیں رہ جاتا تھا صرف دو ممالک کا تو گروپ نہیں چل سکتا نا دو ممالک کا تو بائی لیٹرال ایگریمنٹ ہوتا ہے کوئی آرگنائزیشن نہیں ہوتی کم از کم تین ممالک ہونا ضرور ہی ہوتی کسی آرگنائزیشن کے لیے لہذا اس کو انڈ ہونا ہی تھا اچھا ریزا شاہ پہلے بھی جو تھے ان کی گورنمنٹ ختم ہوئی 1979 میں اسلامی انقلاب کے بعد اس کے بعد کون شخص تھا جس کی حکومت سٹارٹ ہوئی ہے مجھے آپ جواب دیں گے ڈسکشن فورم پر کیونکہ یہ دو قویسٹنز اکثر اور بیشتر پی پی ایسی میں ایف پی ایسی میں پوچھے جاتے ہیں کہ جی 1979 میں ایران کے اندر اسلامی ریولیشن جو آیا ہے آخری حکمران کون تھا ریزا شاہ پہلوی اور اس کے بعد جناب کس کی گورنمنٹ آئی یہ میرا آپ سے قویسٹن ہے تو تین ممالک بھی آپ کو یاد ہو گئے جیتنی امپورٹنٹ بات ہی تھی ساری آپ کو بتا دی گئی اب اس کے بعد کیا ہوا جب یہ 1979 میں ختم ہو گئی اس کے بعد کیا ہوا اس کے بعد جناب اسی آر سی ڈی کو ایک نیا نام دے دیا گیا ای سی او اب آپ نے یہ ای سی او کے بارے میں کئی بار سنا ہوگا ایکانومی کوپریشن آرگنائزیشن ابھی جو ایکانومی کوپریشن آرگنائزیشن تھی نا یہ بھی بیسیکلی وہی آر سی ڈی کو دوبارہ سے بنایا گیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہی جو آر سی ڈی 1979 میں ختم ہوئی اسی کو دوبارہ سے پھر آپ کے پاس دوبارہ سے جناب نائنٹین ایٹی فائیو میں پھر سے بنایا گیا ایک نئے نام سے جو نئے نام کیا تھا ای سی او ایکانومی کوپریشن آرگنائزیشن اور بنانے والے ممالک پھر سے وہی تھے یعنی کہ پی ٹی آئی پی ٹی آئی میں آپ کو پیچھے بتا چکا ہوں پاکستان ٹرکی اینڈ ایران اچھا سٹارٹ میں صرف یہی تین ممالک موجود تھے اس کے اندر تھوڑا سا ویٹ کیجئے گا میں اس کا تھوڑا سا کم کر لیتا ہوں تاکہ آپ کو ڈیفرنٹ کلرز مل جائیں اچھا نائنٹین ایٹی فائیو میں یہ بن گئی ٹوٹل اس کے اندر کتنے ممالک تھے فاؤنڈنگ میمبرز اس کے تین تھے سٹارٹ میں اچھا تین ممالک تھے لیکن آپ کو پتا ہے کہ آج کل جو ای سی او ہے اکانومی کوپریشن آرگنیزیشن ہے اس کے اندر آج کل جو ممالک کی تعداد ہے وہ ٹین ہے یعنی نمبر جو میمبرز کی ہے وہ دس تعداد ہے تو سات جو میمبرز تھے یہ بعد میں ایڈ ہوئے پہلے صرف تین ہی تھے بعد میں سات میمبرز ایڈ ہوئے انیس سو پچاسی سے لے کر انیس سو بیانوے نائنٹین نائنٹی ٹو تک تین ہی میمبران رہے اور اس کے بعد انیس سو بیانوے میں یعنی اگر آپ اس کی ڈیٹ کو نوٹ کریں یاد رکھئے گا اس ڈیٹ کو آپ اٹھائیس نومبر انیس سو بیانوے کو مزید سات میمبرز اس میں ایڈ ہو گئے تین پہلے تھے ساتھ اب ایڈ ہو گئے ٹوٹل کتنے ہو گئے دس ہو گئے اور یہی جو میں آپ کو یہ کور ایمپورٹنٹ بات بتا دوں یہی جو آپ کا اٹھائیس نومبر ہے نا اٹھائیس نومبر اسی کو یہی جو دن ہے اسی ڈیٹ کو آپ کا جو ایسیو ہے ایکانومی کوپریشن آرگنائزیشن اس کی پہلی سمیٹ ہوئی تھی اس سے پہلے ان کی کوئی سمیٹ نہیں ہوئی تھی ٹھیک ہے پہلی سمیٹ جو ان کی ہوئی ہے ایسیو کی وہ نائنٹین نائنٹی ٹو میں ہی ہوئی ہے اور اٹھائیس نومبر کو ہوئی کہاں پر ہوئی تھی کس جگہ پر ہوئی تھی یہ میرا آپ سے سوال ہے کہ کس شہر میں کس جگہ پر ہوئی اور اسی لئے اٹھائیس نومبر کو ایسیو جو ایکانومی کوپریشن آرگنائزیشن وہ اپنے دن کے طور پر آج بھی مناتا ہے یعنی کہ ایسیو ڈے کبھی پیپر میں پوچھ لیا جائے یہی وہ questions ہیں new questions جو پی پی ایسی ایف پی ایسی میں آتے ہیں اور جو سٹوڈنٹس کو نہیں آتے ہیں سٹوڈنٹس کہتے ہیں سر ہم نے advance model papers پڑھ لیا کاروان پڑھ لیا پتری سوال کہاں کہاں سے اٹھتے ہیں تو یہی وہ سوال آتے ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں جو new questions آپ سے پوچھے جاتے ہیں کہ جی ایسیو میں پہلے تین میبران تھے آج کل ٹوٹل دس ہیں پاکی ساتھ میمبرز کب ایڈ ہوئے تھے تو وہ 1992 میں 28 نومبر کو ایڈ ہوئے تھے اور اس دن کو پہلی سمیٹ بھی ہوئی ایسیو کی اور اب currently اس کے اندر ٹوٹل دس میمبرز موجود ہیں اسی لیے یہ جو آٹھ نومبر ہے اسے کیا کہا جاتا ہے ایسیو ڈے بھی کہا جاتا ہے ٹھیک ہے جی تو یہ ایمپورٹنٹ باتیں آپ کو مجھے امید ہے کہ یاد ہو گئی ہوں گی اس کے بعد نیکسٹ بڑا ایمپورٹنٹ question ہے کہ جی یہ جو ایسیو ہے اس کا headquarter کہاں پر ہے ایسیو کا headquarter کہ اگر بات کی جائے تو میں آپ کو پہلے ہی بتا چک ہوں اور ایشیا کا اس کا جو capital ہے تہران وہاں پر اس کا headquarter ہے اور یہ جب شروع شروع میں تین ممالک تھے اس میں اسی وقت اس کا جو capital ہے وہ تہران میں بنایا گیا تھا ٹھیک ہے اچھا وہ جو پہلے RCD بنی تھی اس کا capital اپنا اس کا headquarter مجھے بتائیں گے کہ RCD کا headquarter شروع میں چلو وہ بنی تو تھی بعد میں ختم ہو گئی بے شک لیکن کیا اس کا headquarter ایران تہران کے اندر تھا یا کہیں اور تھا یہ میرا آپ سے question ہے اچھا کچھ questions کچھ questions جو میں آپ کے لئے چھوڑتا ہوں ان کا مقصد یہ ہوتا کہ آپ discussion forum پر تھوڑی سی آپ engage ہوں اور آپ خود بھی search کریں تاکہ آپ کو چیزیں search کرنے بھی آئیں ٹھیک ہے جی ایسیو کا headquarter کہاں پر ہے آج کل بھی ایسیو کا headquarter کہاں ہیں تہران یعنی کہ ایران میں اور اگر اس کے official language کے بات کی جائے تو official language ان کی انگلیش ہے حالانکہ دیکھیں تینوں مسلم countries جنہوں نے اس کو شروع شروع میں بنایا بھٹ افسوس کہ ان کی جو official language ہے وہ انگلیش ہی ہے باقی آپ اس میں تو خیر مختلف languages کے اندر گپ شپ کر لیتے ہیں اس کے بعد ایسیو کی importance کیا ہے یہ آپ سے interview کے اندر پوچھا جا بتاؤں تو ایران تو اپنی سائیڈ سے کافی حد تک کام اس کا complete کر چکا ہے تافتان جو border ہے پاکستان اور ایران کی دریمان تافتان border وہاں تک بلکہ اس سے بھی تھوڑا سا border کے پائپ بچھا دی تھی بڑھ پاکستان نے امریکہ کی وجہ سے پریشر رائز ہو کر اس کو قبول نہ کیا لیکن اگر کبھی پیپرز پوچھ لیا جائے پاکستان اور ایران کا پائپ لائن کا منصوبہ تھا وہ کیوں پائے تکمیل تک نہ پہنچ سکتا تو آپ کبھی بھی وہاں پر امریکہ والا option ٹک نہیں کریں گے وہاں پر آپ ٹک کریں کہ جو ایران تھا کی وجہ سے یہ پروجیکٹ سٹارٹ ہوا تھا اگر ایسیو نہ ہوتی تو شاید یہ گیس پائپ لائن کا پروجیکٹ جسے پیس پائپ لائن بھی کہا جاتا ہے یہ شاید سٹارٹ ہی نہ ہوتا اچھا جی اب ٹوٹل آپ کو پتھائی کس کے اندر دس کنٹریز ہیں اب دس کنٹریز جو یاد کرنے اس کے کیا ٹریک ہے بھول جاتے پی ٹی آئی تو پہلے ہی تھے شروع میں پی ٹی آئی کے بعد جان اور تان اور یاد کر لو پی ٹی آئی جان تان آج کل ویسے بھی جو پی ٹی آئی کو نوجوان سپورٹ کرتے ہیں میں بار بار کی جاتی ہے چاہے وہ کوئی سی بھی پارٹی ہو نراز نہ ہو بار میں کسی پارٹی کو سپورٹ نہیں کرتا پی ٹی آئی جان تان پی ٹی آئی کو سپورٹ کرنے والے نوجوان پی ٹی آئی ہماری جان ہے پاکستان بھی ہماری جان ہے پی ٹی آئی جان تان یاد رکھنا دس آپ کو جو ممبر ہیں وہ یاد ہو جائیں کہ کیسے یاد ہوں گے آپ دیکھ سب سے پہلے آپ کے پاس جو ممبر ہے وہ پاکستان ہے ٹھیک ہے پی سے پاکستان ٹی سے ٹرکی آئی سے ایران اور اس کے بعد جناب جان تان والے شروع ہوں گے افغانستان آزربائی جان کزاکستان کرگزستان تاجکستان ترکمانستان اسبکستان اب یہ جو تان جان والے ممالک ہیں یہ انیس سو بیانوے میں ہی کیوں شامل ہوئے اس کی کیا وجہ ہے دیکھو یار اس کی وجہ بڑی سیمپل سی ہے اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ عمران خان نے انیس سو بیانوے میں ورلڈ کپ جیتا تھا اس کی وجہ سے شامل ہو گئے یہ وجہ نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ انیس سو بیانوے سے پہلے یہ ممالک ایکزسٹ ہی نہیں کرتے تھے ایز اینڈیپنڈنٹ سٹیٹ اپ آپ کہیں کہ سر یہ کیا بات ہے افغانستان تو خیر تھا لیکن یہ جو ہے نا آزربائیجان کذاکستان تاجکستان کرگزستان عزبکستان ترکمانستان یہ یو ایس سی سار کے انڈر تھے یو ایس سی سار جو میں پہلے ہی آپ کو بتا چکا ہوں رشیہ جو ہے رشیہ اور یہ جو امریکہ ہے اس کے درمیان کولڈ وار چلی اور یہ کولڈ وار آپ کو بتا ہے دوسری جنگ عظیم جو انیس سو پنتالیس میں ختم ہوئی ہے اس وقت سے لے کر انیس سو اکانوے تک یہ کولڈ وار چلی ہے ان دونوں ممالک کے درمیان اور نائنٹین نائنٹی ون نائنٹین نائنٹی ون کے اندر جو ہے آپ کا رشیہ چونکہ ٹوٹ گیا اور اس کے پندرہ ٹکڑے ہو گئے تو وہیں سے یہ ممالک بنے اور ظاہر سی بات ہے یہ ممالک انڈیپنڈنٹ یعنی آزاد ممالک کے طور پر ابرے ہی انیس سو اکانوے میں تو انیس سو اکانوے سے پہلے یہ ای سیو میں کیسے شامل ہو سکتے تھے لہٰذا یہ نائنٹین نائنٹی ٹو میں ای سیو کا پارٹ بنے تو جی پی ٹی آئی آرگنائزیشن آسیان جس کو کہا جاتا ہے ایسیان بھی کہ پڑھتے ہیں کچھ لوگ آسیان پڑھیں ایسیان پڑھیں کوئی فرق نہیں پڑھتا بس چیزیں سمجھ آنی چاہیے اور یاد ہونا چاہیے ایسیان کا مطلب ہے جی دی ایسوسییشن آف ساؤت ایسٹ ایسیان نیشنز دی ایسوسییشن آف ساؤت ایسٹ ایسیان نیشنز میں آپ کو ساؤت ایسٹ ایسیا پڑھا چکا ہوں لہٰذا یہ ممالک آپ کو ویسے بھی یاد ہونی چاہیے اب اس کی بنیاد کب پڑی جی کس یئر میں یہ بنی ہے تو بڑا ایمپورٹنٹ ہے جی it was founded in 1967 1967 میں یہ بنی ہے اب دیکھیں آر سیڈ 1964 میں بنی جی جو میں پیچھے آپ کو پڑھا کے آیا ہوں 1985 میں وہ ایسیو میں تبدیل ہو گیا تو میں ایک ترتیب سے پڑھا رہا ہوں آسیان جو ہے 1967 میں بنی ہے اور اس کا جو ہیڈکوارٹر رکھا گیا وہ بینکوک رکھا گیا جو کہ تھائیلانڈ جو ملک ہے نا ساؤت ہیسٹ ایشیا کا تھائیلانڈ جو ملک ہے اس کا یہ capital ہے بینکوک تو وہاں پر اس کا جو ہے نا اس کا ہیڈکوارٹر بنایا گیا سٹارٹ میں ہیڈکوارٹر نہیں سوری اس کی نا بنیاد وہاں پر پڑی میں ہیڈکوارٹر بول گیا معذرت انسان ہوں مجھ سے بھی مسٹیک ہو سکتی وقتی مسٹیک تھی بارال میں مسٹیک کو کیری نہیں کرتا الحمدللہ تو 1967 میں آسیان جو ارگنائزیشن اس کی بنیاد کہاں پر پڑی بینکوک تھائیلینڈ میں تو اس کو آپ نے اچھے طریقے سے یاد رکھنا ہے بینکوک تھائیلینڈ بینکوک تھائیلینڈ 1967 اب اس کو جو فاؤنڈنگ میمبرز تھے جن ممالک نے اس کی بنیاد ڈالی وہ ٹوٹل شروع میں پانچ ممالک تھے آج کل تو دس ہیں باقی پانچ بعد میں شامل ہوئے اب یہ پانچ ممالک کون سے تھے جی پانچ ممالک تھے انڈونیشیا ملیشیا فلپائنز فلیپائنز جس کو کہا جاتا ہے سنگاپور اور تھائی لینڈ یہ پانچ ممالک ہیں اور اسی تھائی لینڈ بینکوک کے اندر بنیاد پڑی تھی 1967 میں تو انیشیل ممبرز کتنے ہو گئے جی پانچ ممبرز ہو گئے انیشیل اور بعد میں پھر کتنے مزید شامل ہو چکے ہیں اور آج کل اس کے اندر کتنے ممبران ہیں دس ممبران موجود ہیں آپ کے آسیان کے اندر اب یہ دس ممبران کون کون سے ہیں یہ بھی آپ کو یاد کروا دیتے ہیں انشاءاللہ یہ آپ بھولے کا نہیں تو دیکھ لیتے ہیں ٹرک آپ کو بتا دیتے ہیں اور میں امید کرتا ہوں یہ ٹرک آپ کو یاد ہو جائے گی اور یہ دس ممبرز آپ کیسے یاد کر سکتے ہیں دیکھیں آئی پیل جو ہے ایک کرکٹ کا ٹورنمنٹ ہے انڈیا کا آپ کو پتا ہے اور آئی پیل ایک کرکٹ ٹورنمنٹ ہے ٹھیک ہے تو جو ایم بی بی ایس کے سٹوڈنٹ ہوتے ہیں نا بی چارے یہ آئی پیل جو ٹورنمنٹ ہے انڈیا میں جا کر تو دیکھنے سے رہے پاکستانی خاص طور پر تو یہ سی سی کا مطلب آپ دیکھنا بھی کہہ سکتے ہیں تو یہ کہاں پر دیکھتے ہیں ٹی وی پر دیکھتے ہیں ایم بی بی ایس کے جو سٹوڈنٹ ہیں وہ آئی پیل کے میچز کہاں پر دیکھتے ہیں ٹی وی پر دیکھتے ہیں ایم بی بی ایس آئی پیل سی ٹی وی تو تو برما چونکہ ٹرک میں فٹ آ رہا تھا اس لیے ہم نے یہاں پر برما ہی لکھا ہے آئی سے آپ کا میانمر ہو گیا اس کے بعد ایس سے ہو گیا آپ کا سنگاپور آئی سے ہو گیا انڈونیشیا پی سے ہو گیا فلیپائنز اور ایل سے ہو گیا لاؤس اور سی سے ہو گیا کمبوڈیا اور ٹی سے ہو گیا تھائیلینڈ اور جناب وی سے ہو گیا آپ کا ویتنا اور یہ سارے وہ ممالک ہیں جو میں نے آپ کو جب ایشیا کا نقشہ پڑھایا تھا تو ساؤت ایسٹ ایشیا کی سارے کے سارے ممالک ہیں جو آپ کو ویسے بھی یاد ہونے چاہیے کہ ساؤت ایسٹ ایشیا میں کون کون سے ممالک ایک آدھ کو ہے ایک دوسرے کی مدد کرنا اکانومی کے حوالے سے بھی ہر طریقے سے ٹھیک ہے جی تو مجھے میں امید ہے کہ آپ کو یہ بات سمجھ